بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسپورٹس فرن خوش آمدید اور میں ہوں آصف خان بات کریں گے آج ٹاریک میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن اس وقت موضوع بحث ہے اور اس وقت شاید the hottest topic of پاکستان cricket ہی نہیں بلکہ پاکستان کے حالات حاضرہ کا یہ hottest topic منا با ہے اور hottest man is with me محمد واسیم پاکستان کے سیلیکٹر ہیں کافی عرصے سے اور جب آئے تھے اس وقت سے اب تک ان کا ایک خاص style ہے جو میں نے نوٹ کیا کراچی میں جو پریس کانفرنس کی تھی data اور numbers پہ کافی belief کرتے ہیں لیکن کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں اس طرح سے data دکھایا نہیں گیا جس طرح سے پہلی پریس کانفرنس کراچی میں کی تھی انہوں نے لیکن کئی سوالوں کی جواب دینے کی کوشش کی لیکن اگر ہم social media اور mainstream media دیکھیں تو شاید ہی کہیں پر ان کی سیلیکشن کی تعریف ہوئی ہو لیکن I welcome him first of all السلام علیکم وسیم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بس میں نے intro اپنا کاٹ کے آپ کی طرف آگیا میں نے کہا میں آپ سے ڈائریکٹی بات کروں نہ خصیم بھئی آپ رات کو سو سکے تھے صحیح طرح سے بالکل جس تناظر میں آپ پوچھ رہے ہیں اس تناظر میں تو سو گیا تھا لیکن overall لیکھتے ہیں کہ کافی کام تھا اور جیدے چل رہی تھے obviously اس سے پہلے بھی سیلیکشن کی کافی چیزیں چل رہی تھی تو وہ تھکاوٹ ایک ہو جاتی but obviously جب آپ اتنا سا ایک محنت کرتے ہیں تو آپ کا focus main یہی ہوتا ہے کہ جو بڑا event آتا ہے تو وہاں بجا کے آپ کو بڑا ایک challenge آپ کو ملتا ہے اب اس میں جو چیلنجز تھی ہمیں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس سے پہلے جو بالکلیٹرل سیریز وغیرہ ہم ہمیں ہماری جا رہی تھے تو وہی ہے ایڈا لالجیری کے بگر سکوٹ کے اندر کہ جہاں پہ تکر ہر بندے کی ہم ریپلیسمنٹ بیج لیتے ہیں تو obviously جب ورلڈ کپ کے اندر ایک نمبر کے ایک آپ کو بریکٹ میل جاتی ہے جی کے پندرہ پلی ایس آپ نے کرنے ہیں تو اس پہ یہ تھا کہ کافی وہ بڑا چالنج تھا کہ کون سے آپشن رکھنے ہیں کس کا بیک اپ رکھنا ہے کون سے لڑکے مس آؤٹ کریں گے تو ایڈ وازنٹ ایزی چلیں ڈائریکٹ میں اس سوال پہ آتا ہوں جو ابھی آج کل آج کی تو بڑی خبر وہ ہے کہ بابر آزم کو اعتراض تھا اس سیلیکشن پہ کیا بہت ساری چینلز پہ میں نے خبریں سنی ہیں لیکن خبریں تو بتا نہیں اور کسی طرح کے بیہاری ہوتی ہیں لیکن دیکھیں جو میں ہمیشہ کہ ایکسپلین بھی چیز کرتا ہوں اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی جو ہمارے نومال ایک پروٹرکول ہیں ایک پروسیجر ہے جس میں کنسلٹیشن کی جاتی ہے کوچس سے ہمارے کیپٹن سے جو بھی کنسرن بندے ہیں ہمارے ٹیم مانیجمنٹ کے ان سے انپوٹ ڈیفنیٹیون کا لیا جاتا ہے ان کی سجیشنز لی جاتی ہیں ان سے بیٹھ کے بات بھی کی جاتی ہے تو یہی سجدہ ہمارا بابر کے ساتھ بھی رہا ان سے نے میٹنگز کی بیٹھے ان سے بات کی ان کی سجیشنز بھی لی پھر ان چیزوں کو ہم نے کنسیڈر کیا اس کے بعد فائنل ٹیم ہم نے بنامز کی تو بابر آپ کے خیال میں خوش ہیں سیلیکشن سے دیکھیں آپ اس پہ اگر میں کہہ تو یہ ہنڈر پٹسنٹ جی آٹیج پہ اگری آپ کا ہونا ضروری ہے وہ بھی چیزیں غلط ہوگی کیونکہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ ایک اس میں جب تک ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ نہیں ہوگا آپ کو بہتر ریزلٹس نہیں ملیں گے تو چیلنجی انوائرمنٹ جب ہوگا تو وہاں آپ دیبیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اس کی ریزنگ آپ دیتے ہیں دوسرا بندہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ اپنی ریزنگ دیتا ہے پھر انڈ میں جا کے ہم سارے چیز پہ اگری ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ باتیں آپ کی یہ ٹھیک ہیں کچھ یہ باتیں ہماری طرف سے ٹھیک ہیں تو انڈ میں جا کے اس طرح آپ اگری کرتے ہیں چیزوں کے اوپر لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ کوئی بھی ٹیم بنتی ہے اور اس پہ ہنڈر پرسنٹ ایک ہی پیج کے اوپے ہوتے ہیں ایک پیج تو نہیں خیال میں اس کو کہوں گا کہ ایک ہی سوچ ہے کیونکہ ہم چیزیں دیفرنٹلی طرح سا دیکھتے ہیں جب آپ آؤٹسائیڈ سے دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جب آپ کو کنسیلر کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ اس پہ اگری ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹیم کیپٹن کی مرضی کیوں ہونی چاہیے تو دنیا بار کی جو سیلیکشن کمیٹیز ہیں ان کو تو پھر فارق کر دینا چاہیے ان کا رول نہیں ہے اگر کیپٹن نے خود ٹیم بنانی ہے تو اس پہ پھر وہ ہو جاتا ہے لیکن کیپٹن کی بڑی سے ہوتی ہے اور اس کی بڑا وزن ہوتا ہے I can assure you کہ 90 to 95% ٹیم کپٹان کی مرضی کی پھر بھی بلکتی ہے یہ والی ٹیم کپٹان کی مرضی کی کتنے پرسنٹ ہے جتنے میں نے بتایا ہوتا نہیں 95% ٹیم مرضی کی دیکھیں ہمارے پاس اتنا بڑا کوئی پول نہیں تھا Asip as you all know کہ یہی لڑکے تھے انہی میں سے لڑکوں نے آنا تھا جاتا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دو سو لڑکوں میں سے سیلیکشن کر رہے تھے کیونکہ ہم نے جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا شروع میں بھی کہ جب میں چارج سمالا تھا میں نے کہ ابھی ہم طور سے ایکسپریمنٹل اس پیس سے گزرے ہیں ہم لڑکے ٹرائ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ ان میں جا کے ہمیں آئیڈیا ہو جائے پروفارمسز ہمارے سامنے آسکے انفورچنیٹلی وہ ایسا ہے کہ ٹرائ آؤٹ تو لڑکے کیے گئے لیکن اس کے اندر ہمیں اس طرح کی پروفارمسز نظر نہیں آئی جس کی ویسے وہ آٹوماتک سیلیکشن بن جاتے اس تیج کے اوپر ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ لڑکا اپنی جگہ سیمنٹ کر گیا ہے یہ ورلڈ کپ کے اندر جائے گا تو اس ایڈیا کے اوپر کہ جہاں پہ ہمیں لگا تک ابھی پروفارمسز بھی نہیں آئے ہیں then we have to revert back کہ اب اس میں سے best talent کونسا ہے ability کس کے پاس ہے اور کون ایسا کھیل سکتا ہے temperament اس کا ہے اور سب سے بڑکی کہ ٹیم کی requirement کیا ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر یہ آخر میں انٹرسیئنز کیے گئے یہ بتائیے یہ ٹیم final sign کس نے کیا ہے اس پر رمیز راجہ صاحب کی authority ہے یا احسان بانی صاحب کی نہیں دیکھیں ابھی تو chairman اس طرح ہمارے پاس موجود نہیں ہے نا تو اس میں تو CEO جو ہیں وہ ایکٹنگ ہے تو ان کا approval ہوتا ہے CEO وسیم خان صاحب کی approval سے ہوئے ہیں تو رمیز راجہ صاحب بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس سینریو میں آج بھی انہوں نے گھر پہ بلایا ہے ٹیم کو یہ ایسا کیوں دیکھیں وہ اس میں is part of the governing board اگر وہ ملنا چاہتے ہیں نہیں کسی سے بھی وہ مل سکتے ہیں I think it's there یہ ان کا right ہے صرف یہی تک right ہے نا واقعی ٹیم کی selection میں تو انہوں نے بالکل کوئی رول ادا نہیں کیا نہیں دیکھیں میرے سے کل بھی شاید جس میں یہ بات کیی تھی ایک تو don't forget کہ he's a character himself ہمارے ایکس captain ہے پاکستان کے اور پاکستان ان سے ویسے بھی ہماری بات شاید میڈیا کے دنوں سے بھی ہماری انٹریکشن ایسا ہم کھیلے بھی ہیں تو دیفنیٹی ہماری ڈسکشن تو ہوتی رہتی ہیں انہوں نے آف ہوتی رہتی تھی اور اس پہ آخر میں جا کے ہم نے ٹیم ان کے ساتھ شیئر بھی کیتی جی جی ہم نے فائنل سکار فائنل کیا رمیز راجز صاحب کو دکھائے گیا انہوں نے کوئی تجویز دی تھی اپنی کوئی چینج ہوا ہے ان کے کہنے پر رڑکا لیکن چیئرمن میرا ابھی تک جو ایکسپیرینس شاہر رہا ہے ابھی تک مجھے کسی چیئرمن نے کسی سی ایو نے کبھی یہ نہیں کہا یہ تیم بدلی جائے جائے آپ اپر پرویول کے لیے بیچ جو کیون کیون چیئرمن کہہ سکتے آپ کہ یہ لڑکا کیوں رکھ ہے اس کی مانگ سکتے ہیں لیکن ابھی تک میرے سر کی ایسا ہوا نہیں کہ جہاں پہ ہمارے پہلے والے چیئرمن جیسے یہ انہیں کبھی کہا جی ٹیم کے لڑکا کیوں آیا ہے کیوں نہیں آیا ہے تو جس طرف آپ کیوں کہ آپ نے کہ ایکس کرکٹر ہیں رمیز راجہ بلکل ہیں ٹی 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 رابطے ہیں ان کی انپوٹ ہے اس کے اندر محمد حسیم آپ کے سامنے ہیں اور بھی سوالات ہیں ان سے کروں گا میں سب سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں اس بریک کے ہوتیس فسنیلیٹی رائٹ ناؤ ان پاکستان اس وید می اور وہ بڑے تسلسل کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دے رہے ہیں وسیم یہ بتائیے آپ نے کہا ڈومیسٹک کوچز کی انپوٹ بھی ہوتی ہے تو کس کی انپوٹ پر یہ آزم خان صاحب پہ آزم خان جو آئے ہیں ٹیم میں یہ باسطلی صاحب کی انپوٹ پہ آئے ہیں یا آپ کی اپنی نظر تھی ان کے اوپر اچھا ایک تو وہ ڈومیسٹک کوچز کے ساتھ ساتھ سیلیکٹر بھی ہیں جی جی وہ ہمارے سیلیکشن کمیٹی کا وہ حصہ ہیں تو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہماری اس کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں اور کافی ان دنوں تو کافی زیادہ ہو رہی تھی انترک جہاں لاؤر میں بھی سارے کٹھے ہم ہو رہے تھے دیکھیں بات اب جب آتی ہے کہ اگر 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 آزم سے ہم ساتھ کرتے ہیں سب سے پہلے اسیس کیا جاتا ہے کہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہمارے کہ ہمیں کس طرح کا بیٹسمن چاہیے کس طرح کا بولر چاہیے یا کس طرح کمیں آل راؤنڈر چاہیے بگٹ کیپر بگٹ کیپر اگر ہم میٹل آٹر کے مجھ سے طرف آ رہا ہوں پھر آتے ہیں جی بگٹ کیپر کی طرف ٹھیک ہے رزوان ہمارا نمبر ون وگٹ کیپر ہے پھر آتے ہیں اگر رزوان کسی وجہ سے انجرڈ ہو جاتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں تو پھر آپ کے پاس سیکنڈ وگٹ کیپر آپشن کون سا ہونا چاہیے روحیل نظیر ہونا چاہیے امرجنگ کا بیسٹ وگٹ کیپر تھا وہ میرا خیال ہے دیکھیں کس رول کے لیے ہونا چاہیے نہیں دیکھیں اس سسٹم بھی تو ہے نا وسیم ایک سسٹم اور فیلیویشن بھی تو پی سی بھی نے بنایا ہے وہ کہاں جائے گا اگر دیکھیں کہ لڑکے کسی پہ انویسمنٹ ہو رہی ہے اور اس کی پروگریس نہیں ہے تو دو سال سے یا تین سال سے میں روحیل کی نہیں میں جنرل ایک بات کرنا ہوں اگر جو ریکوائرمنٹ تھی جو اس سے جو اس سے ایکسپیٹیشن تھی اگر وہ اس رول پہ پورا نہیں اترتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں اتنی اپنی انویسمنٹ کی ہے تو اس میں ڈیریکشن بھی صحیح ہونی چاہیے کیا وہ اس جانب صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ روحیل یا کوئی بھی اور کیپر اگر آپ تینوں ہیں لیکن اگر آپ میڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ رزوان تو اوپر کھیل رہا ہے ابھی لیکن اگر کوئی اور کیپر آتا ہے تو وہ اس نے چھٹے ساتھ میں نمبر پہ نیچے بیٹنگ کرنی ہے اب وہاں پہ آپ وہ سناریو دیکھیں کہ وہاں پہ بیٹنگ کے لیے سوٹیبل کونسا بیٹسمن ہوگا اور یہ جتنے بھی آپ نے نام لی ہے ان کے اندر شاید آپ بھی اگری کریں گے کہ وہ جس ٹائپ کا بیٹسمن ہوگا وہاں پہ ضرورت ہے آپ بھی شاید اگری کریں گے کہ وہ آزم خان نہیں آزم خان کا کوئی شکی نہیں آزم خان ایزا بیٹسمن تو میں شکی نہیں کر رہا لیکن وکیٹ کیپنگ کرتے دیکھا ہے اس کو آپ نے تین ٹی ٹوانٹی میچز کھیلا ہے باقی سی پیل کھیل رہے ہیں باقی کے پیل کھیلا اور لیکس کے لیے لیکن کیپنگ وہ کر رہے ہیں پاکستان کی تمیسٹی ابھی وہ ایویس بیٹس وکیٹ کیپر ان کو ایوارڈ ملا ہے کیپنگ کا تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی تھوڑی بہتی کیپنگ کر لیتا تو ان کو کو ساتھ رکھ لیا ہے یہ بلکل نہیں ہے وہ جتنی کیپنگ کی ریقوائرمنٹ ہے ہمارے ٹی ٹوینٹ ٹی کرکٹ کی وہ اس کو پورا کرتے ہیں تو یہ اگر کسی کوئی شک ہے کہ وہ تھوڑی بہتی کیپنگ کر لیتے ہیں اس لئے ان کو ایج حاصل ہے ورل کپ کی ٹیم بن ہے کہ ہم بلکل ہم اس پہ کہ دیں چلو گزارا کر لے گا جس کو کہتے نا کہ تھوک بجا کے ہر چیز چیکی ہے سارے سناریو چیکی ہیں اس کے بعد یہ ڈیسیزن ہوئے ہیں تھوک بجا کے آپ نے سارے سناریو دیکھے انکلوڈنگ فٹنس فٹنس سٹینڈرڈ پہ کامپرمائز نہیں کیا آپ نے دیکھیں اگر یہ اس ایسی ہم نے بیجا تھا انگلینڈ ان کو یہ ہی تھا کہ دیکھتے ہیں کہ سیکنس کے تحت ہمارے سارے میڈل اور بیٹس میں کلے ہیں اس میں آزم خان کا آیا تھا کہ ہم نے سپورٹ کو کر لیا تھا لیکن تک فٹنس اور بیٹر کریں جو ساتھ ساتھ دن کا پروس جاری تھا آخر میں جا کے ان کو چانس ملا لیکن ان فورشنیٹی کچھ شیمنٹ نہیں کر سکا لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ تین میچز کی رات کو بلکل قریب سے دیکھ ہے میں ملا ان کو ہی 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 ایمپرووڈ لٹ وہ کیوں بہار ہو گئے تی ٹوئنٹی سپوٹ سے اگر اپنا سوال یہ ہے کہ وہ فٹنس پر باہر ہوئے ہیں تو اس کا جواب تو میں نفی میں دوں گا کہ وہ فٹنس کی وجہ سے نہیں بات پھر وہ ہی ہے جو ٹیلنٹ کی بات سارے لڑکوں کو نے ایسیج کیا ہے اور ایک پرابلم جو آپ آپ لوگ نے کیا تھا اور ہم نے بھی مستہ جو چلا تھا وہ میڈل آرڈر کا تھا ہمارا جو فوکس تھا وہ پر نظر آت تھا اس سلیکشن کے اندر آپ کو فوکس جو پرابلم ایری ہے آپ کو وہاں پہ نظر آرہ ہے اور فلیکسی بیلٹی اس ٹیم کے اندر آپ کو زیادہ نظر آرہی ہے لیکن رکھی ہیں تو اس کمبینیشن کے اندر اس طرح شجیر آنی رہی تھے فخر زمان تو پھر آتے ہیں فخر نے تو کھیلا ہے میڈل آرڈر میں کھیلے ہیں فخر ٹاپ آرڈر میں بھی کھیلے اوپنر بھی کھیلے فخر زمان بھی نہیں فخر اگر آپ میرے سے کہیں مشکل ڈیسیزن کون سے تھے تو اس میں ون آرڈر زمان کے جن کا کافی جن پر ان پر بات بھی کی لیکن انفرشنیل اوپن در جگہ نہیں بنا سکے ہیں لیکن وہ سٹیل اس پارٹ آرڈ سکورٹ وہ ٹیم کے ساتھ ہوں گے پارٹ آرڈ سکورٹ تو مشکل سوال کا جواب دینے کے لئے تو آپ بیٹھیں آپ کام ہی سوال کو حل کرنا فکر زمان if he is the number one or among the top players he should be in the team سکر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا آگے چل کے بھی کریں گے اگر ان کی پروفارمسز تے اگر وہ اپنی جگہ سیمنٹ کر چکے ہوتے تو ابھی شاید ہم یہ بات نہ کر رہے ہوتے دھانی شانواز دھانی وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں پہلے ٹیسٹ کے لیے وہ سیلیکٹ میں آتے ہیں ٹیسٹ سے پھر وہ اب آئے ہیں میرے خیال سے وہ اپنے بہترین فارمیٹ میں لیکن اب وہ بھی ریزرگ میں شانواز دھانی دیکھیں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے لیے سیلیکٹ ہوئے تھے بیفور ٹی ایسل کہ آپ کو بھی یاد ہوگا صرف سات فرس کلاس میچ سات پرس کلاس میچ تھے اور وہاں پہ انہوں نے پروفارم کیا تھا ہمیں پوٹینشل نظر آیا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سات ٹی ٹوینٹی سے ہٹنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہمیں بھی ہٹ جاتا ہوں اس پہ کہ میں بار بار آپ چیز ہائلائٹ کر چکا ہوں کہ ریڈ بال کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ فاس بال آپ موجود نہیں ہیں وائٹ بال میں آپ کو ایک لبی لسٹ آجاتی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فاس ٹریک کرنے کی فاس ٹریک کرنے ریڈ بال سناریو جس پہ آپ بھی اکثر بات کرتے جس پہ میں بھی اگری کرتا ہوں کہ چاہیئے چالیس پچاس فرس کلاس میچ کھیل کے آیا ہو but unfortunately آپ بھی نظر دھائیں گے تو وہ criteria اب ہم نہیں لگا سکتے ہیں maybe after two years three years آپ کو یہی والی جو ایک لٹ ہے لیکن unfortunately at the moment we don't have that لگ گی اگر آپ کو اس طرح کا نظر آت ہے جو انٹرنیشنل ریڈ بول کی requirement ہے ساتھ میں اس کا فرس کلاس کا experience بھی ہو اس طرح بولر ہو تو پلیز آپ بھی شیئر کیجئے گا میرے سو چلیں اب ٹیس پہ بات ہی کر لیتا ہوں ایک بولر میرے ذہن میں آگیا تابش خان اس کے پاس تو experience بھی تھا اس کے پاس سب کچھ تھا وہ ایک ٹیس کے بعد باہر ہو گیا وہ جو باہر کیا گیا وہ کوچ کی خواہش پہ باہر کیا گیا تھا اس کو ایک ٹیس کے بعد تابش خان کی بات کرا رہا ہوں 599 رکیٹس ہیں تابش خان کو جب ہم آئے تھے سب سے پہلے میرا یہی تھا ہر رول کے لئے ہم نے بولرز رکھے تھے اس ٹیم جب تابش آئے تھے تو ان کا رول بلکل دیفائن کیا گیا تھا کہ جب کنڈیشنز ان کے مطلب کی ہوں گی جہاں پہ وہ سوٹ بلوں گے تو وہ کھیلیں گے تو وہ آئی ہے تو وہاں پہ کنڈیشنز کو ہم نے دیکھا باقی جو ہمارے پاس آپشنز موجود تھے تو اس میں پھر تابش خانم کنڈیشنز تو اچھی تھی دیوک کیا چاہے گا تابش خان کو میرا خیال تابش خان کو ریپلیس محمد عباس کے ساتھ عباس کا اس کے بعد کم بیک ہوا اور اچھی بولنگ وہاں پہ بھی کی ان کا چلیں ٹھیک ہے آپ جانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اب اور آج یہ ٹیم کی طرف شاداب خان ٹیم میں ہیں شاداب آپ کے خیار میں وائیڈ بال کا نمبر ون لیگس بن آرے پاکستان کا آر دم مومنٹ جس آٹ ٹی ٹوینٹی میچز میں آٹ آؤٹ کی ہیں آٹ ٹی ٹوینٹی میچز وائیڈ فارم کی اگر ہم بات کرتے ہیں لیکن گوڈ ٹھنگ وائیڈ میں پرانا شاداب نظر آیا کہ فارم واپس آ رہی ہے اس کے بعد جہاں پہ موجود تھے لیکن ٹونٹ فرگیٹ کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک بڑے ایونٹ کی جو ہمارے پریشر بھی ہوگا اور سپیشل انڈیا سے میچ ہے اس کا بھی اپنا ایک پریشر ہوگا شاداب خان ہمارے میچ وینر پاسٹ میں رہے ہیں آپ یہ کہ رہے ہیں کہ بڑا میچ ہے تو بڑا ایونٹ ہے تو تجربے کار ہونا چاہئی تو بہت سارے لوگوں کی اس میں جگہ نہیں بنتی تجربے کی وجہ سے آزم کی بات میں 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 اس کی پرفارمنس ریسنٹلی نہیں ہے جہاں پہ ورلڈ کپ کھیلا جائے گا عثمان قادر کو آپ لے کے چلتے ہیں عثمان قادر ہم نے تو سنا تھا کہ نمبر ون نیکس ونر وہ ہے پاکستان ٹیم کا وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا وہ نظر نہیں آئے گا تو پرفارمن کہا کرے گا سکوٹ کے اندر نظر آتے ہیں چاہ وہ اماد ہیں نواز ہیں اور شاداب ہیں کہ وہ بالنگ میں آگئے ہیں اور ساتھ میں ایکسٹر جو ان کا ایج ہے کے ساتھ وہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں عثمان بھی ہمارے ریزر پلیر کے اندر موجود ہیں انفوچنیٹی he missed آت ٹیلے وسیم صاحب ایک اور بریک لیتا بریک کے بعد کوککلی آل کم باک ٹی ویلکم بیک ٹو سپورٹس محمد وسیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں باکستان کے چیف سیلیکٹر وسیم بھائی اب آپ سے بات کرتا ہوں میں آپ نے جواب دیا آزم کا بھی جواب ہاریس راوف کا کیا پرفارمنس ہے ریسنٹلی وہ رن مشین ہے وہ لیکن پرفارمنس خاص نہیں ہے ہاریس راوف اس ٹیم اگر ڈیتھ پولنگ کی آپ بات کرتے ہیں تو رائٹ ناو ہی بیسٹ بولر ان دو ورڈ اگر آپ ڈیتھ پولنگ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جو ان کا اکانومی ہے وہ دنیا کی جتنے بھی آپ بولر ہیں ان سے آپ شاید وہ آگے ہی نظر آئیں گی سو اگر چیزیں کچھ آپ کلیر ہو جائیں گی اس کے اندر لیکن اس کی ایویلٹی کے اوپر جو آپ بات کریں رنز والی کیفی نیٹی وہ ہمیں نظر آیا لیکن اس کو جب آپ بریک ڈاون کرتے ہیں کہ اس کو بیس طریقے سے کیسے جتوائے جا سکتے ہیں کہ آپ کو چیزیں آگے چل کے نظر آئیں گے اس میں اس کی ایویلٹی کے اوپر یا اس کے کونفیڈنس کے اوپر اس کا ایٹیٹیوڈ تو زبردست ہے اس میں کوئی شک نہیں ایمان بلکل میں یہاں بیٹھا ہوں کسی لڑکے کو میں نے کرنا نہیں ہے آپ سے سوال کر شوک بھی ہے اور ان کا حق بھی ان کا بنتا ہے میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں کوئی بھی کومنٹ کوئی بھی بیٹھ کے کوئی مجھ بھی سوال سیلیکشن پہ کریں پر بیٹنگ پہ بولنگ پہ چیزوں پہ کریں لیکن جو بات میں آپ کوئی سمجھ جاری ہوگی کسی کر رہی ہے مجھے ایک بات بھی یاد آرہی ہے قادر صاحب آپ کو یاد ہے 2009 کے ورل کپ کی ٹیم انہوں نے سیلیک کی تھی ٹی 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 ورل کپ کی اس کے بعد وہ قادر صاحب اس پہ اتراز کرتے ہو مجھے یہاں تک یاد اور ٹیم ون د ورل کپ تو آپ کو ہم بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں ہماری ٹیم ہے یہ آپ کچھ نہیں دیکھیں آپ کا جیسے آپ سوال کر کے پی تیشے اس کے کہ یہ کیوں آگیا ہے یہ کیسے سیلیکٹ ہو گیا اور یہ ایک بھی نہیں دو بھی نہیں اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے یہ ابھی کی بات نہیں کہتا کہ اس ٹیم کے اوپر آپ زیادہ وہ کر رہے ہیں جب بھی کوئی ٹیم نئی سیلیکٹ ہوتی ہے تو ہر سیر بندہ اتنا لے کے آتا جی کہ ایسی ٹیم ہونی چاہیی تھی لیکن جو اٹیک سوچنا ہوگا کہ کل آپ شاید ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوں گے ضرور ضرور میں تو چاہوں گا ایسا وقت آئے آپ نے کہا شاداب پہ بڑے میچ پلیئر ہے بڑے میچ کا ایکسپیرینس فلیئر آپ کو شویب ملک سے زیادہ مل تھا کوئی پاکستان میں دیکھیں شاداب کو تو ایکسپلین میں نے کر دیا جی جی اب میں ڈیریکٹ شویب ملک کی بڑے ملک رہے ہیں دیکھیں ایکسپیرینس دیفنیلٹی ان کے پاس موجود ہے لیکن میں شروع ایک بات میں نے کی تھی جو ٹیم کی ریکوائر مینٹ ہے کہ ہمیں جو پانچ چھے نمبر پر جو بیٹس مینٹ چاہیے جس طرح کا بیٹس مینٹ چاہیے اس کے اندر یہ سارے آپشن موجود تھے ہم نے سب کو دیکھا جو ٹیم کی ریکوائر مینٹ جس طرح کے پلیئر کی ہم نے وہ پلیئر رکھے چلے ڈیریک بتا دیں کیا کمی شویب ملک میں آپ کو نظر آئی چلے آپ مجھے پھر بتا دیں کیوں ہو چاہیے پھر موسیقی جواب آپ نے یہ کہا تھا شاہداب خان اس کا تجربہ ہے بڑے میچ مینر ہے ٹھیک شویب ملک شویب ملک یہ جب بھی ایکسپیرینس کی بات کروں گا تو میرے ایکسپیرینس وہی ہے کہ آپ ملک 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 آپ ملک اپنے ایکسپیرینس ہے اور اس کے بات سب سے بڑھ کے ٹیم کی ریکوارمنٹ جا ہے اس سنراری کو دیکھتے وے ہوتی ہے سیلیکشن لیکن جو ہم نے باقی لڑکے سیلیکٹ کی ہیں تو وہ بہتر آپشن ہمیں لگے تھے ملک سے بہتر باقی لڑکے ملک سے بہتر ہیں اس رول کے لئے میڈل آرڈر سے میڈل آرڈر میں ابھی جو ریسن پرفارمنس حسین طلت جو KPL کا بھی بہترین کھلاری رہا حسین طلت is out of the middle order دیکھیں حسین طلت پہیم اشرف بھی ہے حسین طلت پہلے کر لیتے ہیں کہ دیکھیں حسین پہ پہلے ہم نے چانسز دیئے ان کو لیکن پھر بات جو میں نے شروع میں آپ سے کی تھی کہ وہ بھی اپنی جگہ سیمنٹ کر نہیں سکے اس طرح کی پرفارمنس وہ دیکھ نہیں سکے لیکن آسف اس ٹیم کے اندر آپ کو ایک ڈیفرنٹ ایک اپروچ نظر آئے گی اور ایک ڈیفرنٹ ڈیریکشن تو نہیں میں بولوں گا لیکن ایک ڈیفرنٹ آپ کو ایک نا سوچ ایک نظر آئے گی کہ یہ یہاں پہ آپ کو جو کہتے ہیں نا جس کو کہ اگریسیو پرکٹ کھیلنے والے زیادہ بیٹسمن آپ کو نظر آئیں گے جو کہ مرائک ایشو رہا تھا کہ میڈل آرڈر کے اندر ہمیں یہ ایشوز آ رہے تھے کہ میں یہاں پہ اگریسیو کھیلنے والے شاید زیادہ بیٹسمن چاہیے تھے پہلے ہم ایک سے دو سے جا رہے ہیں اب آپ کو یہ سکوارٹ کے اندر آپ کو چار بیٹسمن پانچ بیٹسمن ایسے نظر آتے ہیں جو کہ ہائی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کم بولوں پر زیادہ رنس کر سکتے ہیں جن کو ہم ایمپیکٹ پلیئرز کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے زیادہ ایمپیکٹ پلیئرز ڈالے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک پلیئر بھی اگر اچھا پرفارم کرتا ہے تو وہ اکیلے ہی آپ کو میچ ادا سکتا ہے یہ انکنسسٹنسی جو نظر آ رہی ہے یہ دوہزار انیس سے نظر آ رہی ہے ورل کپ دوہزار انیس سے ستائیس پلیئرز ٹرائک کیے گئے گیارہ ونڈے میچز میں اور اس کے علاوہ چونتیس ٹی ٹونٹی میچز میں اٹھیس پلیئرز ٹرائک کیے گئے تو یہ انکنسسٹنسی آپ کی طرف سے ہے یا ٹیم انزامے کی طرف سے رہی کہ دو دو چانسز بھی نہیں دیئے گئے دو میکسیمم چانس دیئے گئے ہیں کسی ایک لڑکے کو میڈل آرڈر میں دیکھیں ایک چیز جو اگر آپ میڈل آرڈر بیٹسمنوں کی بات کہتے تو آر ٹھنک آٹھ یا نو تو میڈل آرڈر بیٹسمن ہم نے ٹرائی کیے اس ریسنٹ پاسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں ٹی ٹوینڈی کے اگر ہم بات کرتے ہیں ایکسپریمنٹ کیے گئے اس میں بھی اب چانسز ان کو پروپر ملے نہیں ملے کس طرح ملنے چاہیے تھی وہ ایک ڈیفرنٹ ایک ڈیویٹ آ جاتی ہے اور وہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس پہ میں بھی ٹو بی آنس کوئی اتنا زیادہ اپنمنٹ نہیں تھا کہ جب پلائنگ لیون بنتی ہے تو وہ ٹیم مانیجمنٹ کھلاتی ہے میرا بھی انپوٹ وہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک جو تھا میرا بھی کنسان تھا کہ اس کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے تو اب ہمارا کوچنگ سٹاف چینج ہو گیا تو ہمیں اس کے اوپر پر منڈ نہیں کروں گا یہ آپ کا کنسان تو ہے نا ایکس ٹیس کرکٹر ایکس ٹیس کرکٹر دیفنیٹلی دیفنیٹ نہیں یہ چیف سیلیکٹر بھی میرا یہ کنسان تھا اور اس پہ ہماری ابیٹس بھی ہوتی رہی ہیں اس پہ اور اب میں اتنا ہی کہوں گا اب دیکھیں نا میڈل آرڈر میں خوشدل شاہ آئے ہیں خوشدل شاہ صحیح ہے وائٹ بال کا بہترین کھلاری مانا جاتا ہے پاکستان کا لیکن اس کو بھی کیا پہلے غلط ڈراؤپ کیا گیا تھا یا اب اگر یہ آئے ہیں تو ٹھیک آئے ہوں گے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے دیکھیں جتنے بھی لڑکے آئے ہیں یہ سب کھیلے ہیں اسی سپیم کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کھیلے ہوئے ہیں جو ڈراؤپ ہوئے ہیں وہ بھی کھیلے ہیں اور جو ٹیم کے اندر آئے ہیں وہ بھی کھیلے ہیں پھر میں کہوں گا پرفارمس سے اس طرح کی پرفارمس سے کسی نے اپنی جگہ چیمنٹ نہیں کی تو اس میں پھر یہ ہی تھا کہ جو اب ہمارے پاس یہ موجود ہیں ہمارے پاس پلیج اس میں سے جو بیسٹ آپشنز ہمیں چاہیں اور جس برینڈ کے ہم نے کرکٹ کھیل لی ہیں وہ بھی آپ کو چینج نظر آئے گی اگر آپ جیگلی سیریز سے ہی دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو کچھ چینج نظر آئیں گی ہماری اپروچ ہے وہ تھوڑی چینج نظر آئے گی کہ ہم وہ روایتی کرکٹ سے ہٹ کے اس طرح باقی ٹیم میں موڈرن کرکٹ کھیل دیا اور آگے جا رہی ہیں ہم نے اس چیز کو فالو کیا ہے اور آپ کو وہ کی سیلیکشن میں ریفلیکٹ ہوتی وہ بھی نظر آئی ہے اور گراؤنڈ کے اندر آپ کو جلدی نظر آئے گی مطلب یہ کہ آپ کی اپروچ تو چینج نظر آئی ہے اپروچ میں یہ چینج ہے کہ وہی رڑکے واپس آ جاتے ہیں جیسے آسف علی ہیں currently average 16.38 strike rate ہے 123.74 کا in 29320 international matches تو یہ کیسے آسف علی کا revival کیسے ہوا کہاں سے آپ کو لگا کہ آسف علی is the best option دیکھیں بعد میں پھر کروں گا کہ وہی کے رول بیس سیلیکشن کے چھے نمبر کے اوپر اس ٹائم پر سب سے سوٹیبل بیٹسمنٹ کون سا ہے پروفارمنسز کے میں بعد میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ میں پروفارمنسز کا میں نے ذکر بھی زیادہ نہیں کیا آپ کے ساتھ کیونکہ پروفارمنسز سب کی ایک جیسی ہیں ایکسٹرارڈنری پروفارمنس کسی لڑکے کی بھی اس طرح نظر نہیں آئی ہے اب اس میں کسی کو کام چانسز ملے کسی کو زیادہ چانسز ملے اگین میں کہوں گا کہ وہ فیز اب نکل گیا ہے اب ایک فریش بگننگ مطلب میں کہوں گا اس کو کہ ڈیفرنٹ رپورٹ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو آسف علی کا اگر ہم کرتے ہیں اب کسی سے بھی اگر آپ پوچھیں گے آپ کو بھی بتا ہے اس چیز کا کہ سب سے زیادہ کلین ہٹر یا پاور ہٹر اسٹرم پاکستان کا بیسٹ کونس ہے تو آسف علی کا اس میں نام اسی کا آتا ہے اب ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے کہ واپس کیسے آیا اب واپس ایسے آیا کہ وہ جگہ خالی کی گئی اور پلیئر آئے وہاں پہ ٹرائی کیے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ہمیں ان دونوں میں سے جج کرنا پڑا جی کہ اس ٹائم پہ بیسٹ آپشنز کونسا ہے یو اے کی کنڈیشنز کے اندر اپوزیشنز کو دیکھتے ہوئے سپن کے گینس کونسا ایسا بیٹسپین ہے کم بولوں پہ کونسا لڑکا زیادہ رنز کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کے فلیکسیبلٹی جس کے اندر ہوگی اڈاپٹ کرنے کی بھی سیچویشن کے مطابق وہ کھیلے لیکن آپ کو ایک چیز جو کلیلی نظر آئے گی وہ اٹیکنگ گرینڈ آف کرکٹ نظر آئے گی یہ کالیٹی جو آپ نے سب بتائیں یہ دانش عزیز میں نہیں تھی لیکن آپ دونوں کا کمپیرزن کرتے ہیں تو ڈیفنیٹی ایج آپ کو آسیف کو دینی پڑے گی وہاں پہ جس میں چھے نمبر کی بات کر رہا ہوں آسیف دانش نو ڈاوٹ اس کو بھی چانسز ملے ہیں اتنے نہیں ملے جتنے اس کو ملنے چاہیے تھے مجھے میں سیکونس کے ایک بات کرتا ہوں کہ شاید اس میں بہتر طریقے سے وہ کر سکتے تھے لیکن یہ لڑکی جتنے بھی آسیف یہ جنگسٹرز میں آتے ہیں ہمارے پاس اور یہ دانش عزیز پر بھی ہاں بھائی گوڈ کریکٹر ابھی وہ کیم میں بھی ان کو بلایا تھا ان کی بالنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے ان کی بیٹنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے تو ان کا فیٹر بڑا برائٹ ہے لیکن اٹھ دی مومنٹ اور بھی چیزیں صحیح کرنی ہوتی ہیں کون سا ایسا ہے جو ابھی ریڈی ہے بڑے پریشر کو ایبزور کرنے کے لیے اس میں کچھ لڑکوں کو ایج ملا اور کچھ کو ہم نے دیکھا کہ ویڈی ہے نوٹ ریڈی چلیں وصیم بہت بہت شکریہ ابھی کچھ اور باتیں ہم کر سکتے تھے لیکن let's wrap up for the day وصیم محمد وصیم آپ کے سامنے تھے جی سوال جو جو میرے سمجھ میں آتے تھے جو جو میں نے سوشل میڈیا سے پڑھا سوشل میڈیا پہ آپ کے خیرات پڑے وہ سب ہی میں نے کوشش کی کہ وصیم سے پوچھوں کتنا مطمئن یہ کر سکے آپ کو یہ آپ سن کے بتائی گا لیکن انہوں نے ایک چیز یہ کہی کہ یہ ٹیم ہے ہماری ٹیم ہے اور اس کو بیک کرنا بھی ہمارا ذمہ داری ہے ایک در دوہزار نو کا واقعہ مجھے یاد آجاتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے تو ضرور اس چیز کو کہنا چاہیے اب یہ اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ یہ ٹیم کرے بہت اچھا کرے اور پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے آپ کا دیکھنے کا شکریہ خدا آپ سے